بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وآلیکم السلام میں خیالیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم اسلام صاحب اچھا اسلام صاحب آپ کے ساتھ ویلوگ کرتے رہتے ہیں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو گاہے بگاہے حالات اور جو آنے والے حالات ہیں ان سے آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں اب عمر ایوب صاحب نے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انقلاب نزدیک ہے قوم عمران خان کی کال کا انتظار کرے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جو حالات ہیں اگر ایسے حالات میں پول آتی ہے خان صاحب کی تو عوام کیا باہر نکلے گی اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں انقلاب والے حالات بن چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالے محمد عاصم صاحب یہ نا حالات کی وہ جو کھچڑی ہے وہ تو پاکی رہی تھی کافیت سے سے اور آپ کو یاد ہوگا ہے ایک دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک چاول کی وہ ہوتی ہے جو چھلکہ ہوتا ہے اس کو آپ کراچی کے لوگ تو آئے گا انہوں نے کس طریقے سے سمجھیں گے وہ اس کو پنجابی میں پرالی کہتے ہیں جس سے چاول نکل جاتا ہے تو اس کی ٹانگیں اور اس کا جو وہ تنیں اور اس کے شاکیں اور جو بھی پھشک جس سے چاول نکلا ہو اس کو کہتا ہے پرالی اس کی آگ بڑی بہترین ہوتی ہے اس ٹائم کی مثال جو ہے نا پاکستان میں سمجھے پرالی کی آگ لگی ہے پرالی کی آگ کرتی ہے ہوتی ہے کہ نیچے سے چلتی ہے ایک سیرے سے لگتی ہے اور پھر یوں نیچے نیچے پھیلتی ہے اوپر نہیں آتی جتنی اس کی مطلوبہ جو دھیر ہے یا جو بھی ہے فل اوپر نہیں آئے گی نیچے نیچے چلتی چلی جائے گی یوں اچانک آتی ہے کہ پھر ایسے لگتا ہے کہ اس سے بڑی آگ کبھی دیکھی نہیں لیکن اس سے پہلے وہ نیچے ٹرابل کرتی ہے سٹریٹ پھر اوپر کو آتی ہے اب اس ٹائم سمجھے پاکستان میں پرالی کی آگ لگی ہوئی ہے ہر طرف اس نے اچانک ہی بھوم کر کے آپ کے سامنے آنا ہے اور اس وقت آنا ہے اور ایسے آنا ہے کہ پھر نہ آپ کو ویلوگ کا ٹائم ہوگا نہ میرے پاس انسانی اتنے سکون سے بات ہوگا نہ یہ پرلے سائنس دان ہوگا جو آپس میں ڈائیلوگ کی باتیں ہیں یا ایک دوسرے کی جو پارٹیز کی یہ ساری کہانیاں ہیں کسی کو کوئی ٹائم نہیں ملے گا یہ سمپل ہے یہ آگ لگی ہوئی ہے یہ یورینس کی جو تبدیلی تھی اس نے یہ ہر جگہ لگی ہوئی ہے یہ صرف پارکستان میں نہیں ہے یہ آپ امریکہ میں محسوس کریں انڈیا میں محسوس کریں ابھی آپ دیکھئے گا یہ انڈیا میں بھی آپ دیکھیں گے چیزیں اسی طریقے سے تو یہ اوبرال ایک پچاسی سال بار جو بدلتا ہوا پیریڈ ہے وہ بدل نہیں ہوئے اور اس نے اچانک کسی ایونٹ سے ٹریگر ہونے ہیں اچھا اب وہ ٹریگر کوئی بھی ہو سکتا ہے مطلب کسی کی موت کسی کی جو بہت زیادہ زیادتی یا ایک ہوپلس سا انوارمنٹ کسی بھی حوالے سے بن جائے تو یہ اچانک ٹریگر ہو جائے گا اور وہ عمر یوب صاحب جو باتے کر رہے ہیں وہ تو زمینی باتیں ہیں ہم تو آسمانی باتیں آپ کو پہلی بتا چکے ہیں کہ اس ٹائم ملکل ہم کا ریبلس روئیہ ہر میک میں ہر جگہ پایا جائے گا اور کوئی چیز اس کو ٹریگر کر دے گی حکومت گرنے کا بہترین ٹائم ہے پلس جو پاور ڈیسینٹلائز ہونا ہے ہمیشہ یاد رکھیں آپ لوگ بس جو سب سے زیادہ اس وقت کی میں سمجھتا ہوں کریٹیکل پردکشن تھی کہ پاور ڈیسینٹلائز ہو سکتی ہے وفاق آپ دیکھی رہے ہیں اتنا ہی کمزور ہے اچھا جب ہم نے ابھی اپنے نہیں بنی تھی تو یہ سب باتیں کی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی کئی سائنس دان ایسے ہوں کے ادھر جو کئی بھولے بٹھ کے وہ آجاتے ہیں شوکیا آپ لوگ کے تھم نیل کے اٹریکشن پر ریگولر ویورز کو تو زیادی بات آپ کا بھی پتہ ہے میرا بھی پتہ ہے اس ان سیریز کو اتیار کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں اتنا ہی سے اور اس وقت میں ان کو سمجھنے کے ہم نے آپ نے وہ صحافی ذمہ دانیا پوری کی ہیں جو شاید ہی کسی نے اس وقت پاکستان میں صحیح بات صحیح بات نام لینا بھی ایک عمران خان کا یا تصویر لگانا بھی ایک گناہ تھا تو بارہ رہنی آؤ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو میں آپ کو اس وقت کہہ رہا تھا نا کہ پاور ڈیسٹریکشن لائز ہوگی تو وہ ہونے کے چانسی تو ہوں گے صبح کھڑے ہو سکتے ہیں اب دو باتیں نہیں سمجھا رہی یہ خیر آسٹرولوجی کی نہیں ہے یہ میری ذاتی اسیسمنٹ ہے کیونکہ ظاہر بات ہمارے پاس بھی تو ہم بھی کوئی آپ لوگوں آسٹرولوجی سے تو نہیں ہوتا آسٹرولوجی کی لرننگ سے بھی ہمارے ذریعے میں کچھ خیالات جنم لیتے ہیں وہ ہمارے تجزیہ کی شکل ہوتی ہے اور وہ آپ نے دیکھا اب تک ویورز بھی جانتے ہیں عام ان کے تجزیہ نگاروں سے تو کسی حتق بہتر ہی رہا ہے ان کو نراش نہیں کیا ہم نے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ دو روئیے سمجھنی آرہے یا تو یہ بلکل بے وقوف ہے اور شیطان نے ان کو بلکل اکلوں سے پیدل کر دی ہے اور پورا اس نے ان کی اکلیں مار دی ہیں یہ بہت تیز ہیں مطلب اور یہ کوئی پلان کر رہے ہیں اس طریقے کا درمیانی کوئی کیفیت نہیں نظر آتی مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتی جب میں سوچنے لگتا ہوں ان لوگوں کی اکلوں سے کہ ان کو کیوں نہیں پتا چل رہا کیا ہو رہا ہے یا پھر ڈیفینیٹی یہ کسی کے علاقار کے طور تک کام کرے ہیں اور کوئی ایسی بارہ دیں گے یہ کیونکہ پاکستان کو ایک محبت وطن پاکستانی کو تو یہ صورتحال دکھ میں مطلع رکھا رہی ہے ہر روز اس کو ڈیپریشن میں ڈالا جا رہا ہے عمران ریاض کی حرکتیں دیکھیں وہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی نندن آگیا ہو جیسے اتنی گاڑیاں بکتر باند یہ وہ راگ ہے جانکہ پکڑ لیا بھی انہوں نے وہ ہر پیشی پہ پہنچتا ہے ہر اس پہ سننڈر کرتا ہے کیا ہو رہتا ہے بھی اتنی بکتر باند کی دو سپائی پہ جو یہ ایسے چھو پکڑے اس کو لے آئے مطلب آپ تو ایسے شو کرنے ہیں بڑا کوئی کچھے کا ڈاکو پکڑنے گئے ہیں اور بیسے ڈاکووں پہ اتنی ایفیشنسی دکھائی اور پاکستان کی یہ حالت ہی نہ ہو بالکل بالکل صحیح بات ہے اچھا اہم عوام بھی کہتے ہیں جمہوری ملک ہے ووٹنگ کرا لو بھئی چھوٹو گینگ بڑا ہے ادھر کا یا ایک اور گینگ جو زرداری گینگ وہ بڑا ہے ان دونوں گینگ میں عوامی وہ کروالو سروے تو جمہور کی بات کرنی ہے نا اگر جمہوری ملک ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ کون بڑا ڈاکوہ کس کو پہلے پکڑے پولیس لیکن آپ دیکھنے رو بھئیے ایک صحافی کو پکڑنے کے لیے اس طریقے سے اتنی چاکو چوبان نظر آتے ہیں پھر اس کا مدعی بھی نہیں ہے ملک سرکاری سسٹم کی بھی کیا بات ہے مدعی بھی نہیں ہے اور اس کی پیر بھی اتنی ایکٹیو نہیں ہو رہی ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی جناتی قسم کا ایک مدعی ہے تو بیسیکلی کل پہلی دفعہ فرس ٹائم کل میں نے یہ پہلی دفعہ سوچا کہ یار بے شک بھٹان نپال کہیں ادھر ہی چلے جو اسامہ صاحب آپ بھی لگتا ہے مایوس ہو گئے میں مایوس نہیں ہوا مجھے تو نظر آ رہا ہے نا مایوس کیس چیز کی مجھے تو آپ دیکھیں ہوپ جس چیز کی چلیں بتائیں مطلب ہوپ ہونا ایک سمتھنگ ڈیفرنٹ ہے ہوپ لیسے ہونا میں اس کو ایکسپلین کرنے کوشش کرتا ہوں نا امید تو نہیں ہوتے اس کام سے جب آپ نے اللہ کے حکم سے کچھ کیا پھر اب آپ امید لگا کے بیٹھیں جیسے آپ نے دیکھ چیز دیکھ چڑھا دی تو اب قوت پرودگار ہی ہے اس حق میں دی طاقت اسی کی ہے یہ نہ کہیں کہ اب یہ دیکھ پک کی جائے گی بس آپ نے اس کے انگیڈینٹ پورے گا کہ چڑھانی تو ہے نا پھر ہی انتظار کرنا پھر کہیں انشاءاللہ اللہ تعالی رحمت کریں گے یہ بغیر خالی دیکھتے ہیں اوپر بالے دیکھتے ہوئے اس پہ انشاءاللہ اور اللہ رحم کرے گا یہ اب میں تو نہیں کر سکتا پہلی بار میں نے سوچا کہ یہ ساری طرف دیکھو پی ٹی آئی والوں سے بات کرو کبھی تو ان کی دیکھیں ساری معذر کے ساتھ بہت زبردہ سپیرٹ ہے ایک نئی جہت ہے پورا ایک انقلابی اقدامات ہے لیکن ان کے اندر وہ جو بیلنس ہے جو بیلنس ریکوائرڈ ہے ان بیٹوین ٹو ٹھنگز جیسے گی وہ نہیں ان کے پاس ایک ہی درگر ہے ابھی مولانا فضل الرحمن ان کو بے وکوف بنا گے ان کا پورا پروجیکٹ ہائیجیک کر لے کل سے اتجاج میں آجائے پسوں و ٹیبل پر ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بھی وہ جیسے کہتے ہیں کہ گھیر گھار کے چیزیں لے جائے یہ کچھ نہیں کریں گے کیوں وہ تو ان کے ساتھ حق کے لیے کھڑا ہوا تھا مشن اس کا جو مرضی ہے آج وہ فلسطین کے بھی حق میں بول رہے بلکہ قادیانیوں کے خلاص بھی بول رہے کل ان کی طرح آئے فضل رہمان ابھی آئے ایک مومنٹ چلائے آدھے سے زیادہ لوگ اس کے معتقد ہو جائیں گے کہ آئی آر یہ بلکہ ٹھیک ہے آجہ چلے ایک لمحے کے لیے یہ جو اتنے سارے سینسیبل لوگ ہیں ایک لمحے کے لیے بتائیں عمران صاحب نہ ہو پھر یہ کیا کریں گے بس مر جائیں گے خودکشیاں کر لیں گے اس سے آگے کچھ دیکھتی نہیں یہ قوم بس بتائیں نا کیا کریں گے کیا ان کا خدا خدا نہیں رہے گا ان کا نبی نبی نہیں رہے گا ان کے حکم ان پر نافذ نہیں ہوں گے ہر روز حکم خدا تو نافذ ہو رہے اس کے اندر آپ کو رہ کہ ایکسرسائز کرنی ہے ممران خان حق کا استارہ بن گیا ریزسٹنس کا استارہ بن گیا آپ اس کی سپورٹ کریں مدد کریں پر ایسے کریں جیسے کہ رہے ہیں آپ تر مانداری سے بتائیں یہ مدد ہے جیسی ہو رہی ہے یہ سب گا جو ہو رہا ہے باپ ان کا جیل میں کبھی کہیں گے یہ کہ چلو اگلے سال دیکھیں گے آپ ابھی اندر ہی رہیں دھوتے دھوتے تو بہت ہیں باپ ان کا جیل میں ہو بے گناہ ہو وکیل اس کے وہ نہ کر رہے ہو تو یہ اتنا دن دیں گے اس کو کہ سال ابھی اس کو زمانت کی وجہ سے اندر رہے وہ کہیں گے سزا ہو جائے تب اندر رہے کوئی بات نہیں لیکن زمانت کے چکر میں کوئی پاگل نہیں اندر رہنے دے گا اپنے باپ کو تو یہ کیسے ان کا مطلب اب تک کی سٹریٹیجی رہی ہے وہ آپ کے سامنے اب یہاں عمران خان کا اگر ان قوم نے عمران خان کو ایک لیڈر کے طور پر جب اتنی پذیر آئی تو تاریخ میں کسی کو نہیں ملی جو مل گئی اب اگر یہ اس کو بھی نہ بچا پائے نا تو پھر آسین صاحب سالوں تک کوئی نہیں آنے والا کوئی کیوں آئے گا ہاں آپ اس بات پکتے ہیں اس بات پہ ضرور مایوس ہم پھر کیا ضرورت ہے کوئی ایک بندے نے اتنا سب کیا اس کو یہ جیل سے نکال سکے تو ان کے لیے کیا کرنا ضرورت کیا اس گیم میں ہمارا تو سیاست کو ہم بے وقو فوری کا کھیل سمجھتے ہیں جس میں سو گدے ہوں گے نہیں سکے اب تک یہ لارے یہ اتنے وقیل اتنے سب اتنی کہانی اتنا بھی کیا جو کل آج کیوں نہیں ہوا آج بھی تو یہ کریں گے کل کیوں نہیں ہوا کون سی ایسی حکمت ان کو نہیں پتا تھی ان کو نہیں پتا تھا ان کے رجیم چینج کس نے کی ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے زلداری نے ان کے ساتھ کیا کیا چالے نہیں چلی تو اگر نہیں پتا چل رہا تو ایسے ملنگوں نے کچھ کرنا نہیں اور اگر ان کو پتا چال رہا پھر اتنی دیر کر رہے ہیں پھر یہ ہائی پرو کریٹس ہیں کہ اپنے ہی لیڈر کو چھڑا نہیں سکے بلکل ٹھیک ہے اس بچائے کا کیا قصور ہے اس حسان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو مولانا فضل رحمان کو منانے کی کوشش کر رہی دوسری طرف حکومت بھی ان کے در پر جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اگر مولانا کو منانے میں کامیاب ہو جو درمیان معاملات ہیں یہ زیادہ لمبے عرصے چلیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا مولانا نے پی ڈی ایم کی سربراہی کی اور نون لیگ اور پی 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 سپارٹی کو ساتھ لے کے چلے اور بعد انہی کے خلاف ان کی حکومت بھی گرار رہے ہیں پاکستان تحریک صاحب شروع دن سے تقریب مولانا کے خلاف ہے بہت سٹرونگ بیانی لے کے چلے ہیں ورڈ بینک کے خلاف مولانا ڈیزل کا نام ان کو دیا گیا اور ناجانے کیا کیا کہا گیا آن ریکار ہے اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے آپ کیا اگر یہ مولانا ساتھ رہے اور حکومت دیکھیں یہ صحیح بات مولانا کیونکہ ساتھی گلہ کرتے ہیں کہ چھوڑ کے حکومت میں چلے گئے جو ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے مولانا کو تو آج وہ لینے آج ہے تو بستیج پہلی بات دوسری بات یہ مولانا آپ سے وزن پکڑ رہے اور کچھ نہیں اور مولانا میں نے آپ کو کہ نواز شریف پہ چھوڑے ہوں زرداری سے بدلہ لینے کے لئے اس لئے وہ ایوان صدر بکا ہے یہ بات بھی کرتے ہیں ورنہ وہ نیچے نیچے کی بات کیا کرتے تھے یہ نواز شریف صاحب کا کھل ہوا ایک اس لئے پی ٹی ایس چکر میں نہیں پی ٹی جبکہ کپک میں اس کو کہ چکے بھائی آؤ جو حلقہ کھول نے کھول لوں تو کیا مسئلہ ہے فضل امان اور یہ کیسے اتجاز میں جائیں گے فضل امان کے اتجاز پی ٹی ای کے خلاف ہوگا ٹیکنیک میں پنجاب میں کون سی سیٹیں مار لی گئی ہیں کراچی میں فضل پی ٹی آئی نے کہہ دیئے کہ جو ہلکہ کھول نہ کھول تو یہ ایوار گیم ہے ان چکروں میں نہ یہ تو ایسے فضل پی ٹی آئی والوں آج گل وہ بغیر سائن کے ہوئے پھر رہے ہیں تو باندلے پھرتے ہیں کبھی در دیکھتے ہیں گرودر سے آجائے تو بڑا خوش ہو دیکھنے لگتے ہیں کبھی فلانی پارٹی کا سربرا آگیا اپنے کوئی نہیں تار رہے ہیں کبھی جاؤ جا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں باقیوں پر بس دیکھی جا رہے ہیں فلان ہمارے ساتھ ہو گیا ابھی شاید خارکان صاحب بیان دے خوش ہو جاتے ہیں فضل رمان خوش ہو دیکھو ہمارے لیڈر بھئی تمہارا لیڈر بھائی سال ہوگے اندر ہے اور سب زمانتوں سے پڑا ہے کہ اس ٹائم آج کی ریٹ میں کوئی سزا نہیں کیوں اندر تم لوگ انہیں دو کروڑ لوگوں کا لیڈر ہے دھائی کروڑ لوگوں کا لیڈر ہے کام کے لوگوں کا سب صرف زیادہ کہہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا لیڈر ہے وہ اندر ہے تم لوگ دوسرے ادھر تاڑی پیر اپنے کچھ ٹلاؤ کیا کیا انہوں نے اب تک اپنے ایم 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 کے ساتھ کڑی ہوگی برنہ انہوں نے اب تک کیا کی ہے وہ بتائیں انہوں نے اب تک کیا کی ہے اور دوسری بات ایک اور ہے دیکھیں گیم گیم کے رولز کے اندر ہوتی ہے آپ بات کریں مجھے بات کرنی چاہئیے آپ بہت اچھے انداز سے بات اچھے انداز سے بات کرنی چاہئے لیکن حضور اگر آپ نے بازو ٹانگ لی ہے تو مجھے بھی ٹانگ لینے چاہئے اب یہ بڑی بے وکوفی ہوگی کہ اگر آپ بازو ٹانگ ہیں اور میں آگے سے بڑی آپ کو حکمت گفتور سنا رہوں تو ایسے تو کوئی سنے گئی نہیں بات اتنی ہوگی تو پی ٹی ای کا یہ فیلیر یہ لیک ہے انہوں نے اپنے لیڈر کی لی کچھ نہیں کی اب تک یہ ٹویٹ ٹویٹ کر لینا اور ٹرین چلا لینا ان سے کچھ نہیں ہوتا یہ ویس تک وہ بھی ان کے لیے ایسا انقلاب لے اگر ٹویٹر اور فیس بوک پر ٹویٹر ان کی معیشت وہی ٹھیک کر دے گا ویڈیو ٹھیک کر دے گا ویڈیو ٹھیک 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 ہیرو ہیرو پرست قوم ہے وہ فلمی قوم ہے فلم خوش ہوتی ہیرائٹک وہ ہے اسی دنوازشیف صاحب نے لگوائی تھی بارشاہ لگوائی تھی ان کو پناہ چل گیا تھا میرا مقابلہ ہینڈسیم اس سے تو ابھی شاید چلو میں بھی کوئی بالبول لگا کہ سکوپ بن جائے میرا کبھی تو وہ بھی اپنے دور کا مطلب اس قوم کا ہوئی تھا فرحال یہ آسین صاحب یہ یہ ایک ریزن ہے جس بجائے سے میں نے پہلی دفعہ سوچا کہ بھئی ٹیکسیز یہ سارے چیزیں اس میں کرو تو کرو کیا پھر مطلب اس کے اندر کیا ہوپ ہے ہوپ کی بات ہو رہی ہے ہوپ ایک ہی ہے کھڑی ہو جائے وہ یہ بات کرتے ہوئے سو بار سوچ آجائے گا آپ نے کھڑی گھڑی 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 قوم کو اکسایا آپ نے یہ اکسانے والی بھینس کا دودھ جب تک پیتے رہیں گے ان کو کوئی نہیں اٹھا سکتا بلکہ یہ میں کل کسی کو ریمڈی دے رہا تھا اس کی سیٹرن کی تو میں نے کہ سیٹرن کی ریمڈی میں ہوتا ہے کہ بھینس کا دودھ نہ پی گھئے کا دودھ پی اس میں شفاع یہ قوم کو کالی بھینس پوری دنیا میں نہیں پائی جاتی پتہ نہیں اس خطے میں کسی نکل آئی اور کسی کو ختم کر دی ہے لیکن جسم جسم بلکل حرکت سے آ رہی ہیں کس قوم سے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ امیدیں لگائیں کہ یہ جی اب بن جائیں گے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک سامن صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین یہاں ہمارے ویلوگ ختم ہوا مجھے اور محمد دوسام علی صاحب کو دیں اجازت آخر مہارا وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ